جو اجتہات کا کونسپٹ ہے اور اگین برے صویر کی اگزامپل میں زیادہ دوں گا فیل ہے کہ ہم بہت زیادہ پیچھے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ جب پاکستان بن رہا تھا یا اس سے بھی پہلے بڑے سکولر جو بہت ریلائبل اور اچھے آزان کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی نماز قبول آپ کی نہیں ہے پھر اس کے بعد تصویر کے اوپر بھی یہ والا اشیو تھا پھر بہت سے اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ہیں بٹ اب آپ دیکھتے ہیں دو ہزار دس کے بعد جو ہے وہ یوٹیوب چینل بھی علا ہوئے اور سیلفیز بھی علا ہوئے ہر طرح کی چیز علا ہوئے تو ذہر اسلام تو نہیں چینج ہونا وہ کس نے کہا تھا نا کہ ملنہ کے فتوہ میں شریعت روز بکتی ہے تو مسائل میں یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ ہمیشہ سو سال پیچھے ہوتے ہیں اور یہ اصل میں ہم سب لوگوں کہتے ہیں کہ آپ علماء کی تقلید کریں اور یہ خود سوسائٹی کی تقلید کرتے ہیں یعنی یہ driven by society یہ وہاں سے چیزیں لے کر آتے ہیں اور جو چیزیں آپ نے بڑی اچھی بات کی وہ ویڈیو بنانا حرام تھا وہ اب حلال ہو گیا تصویر حرام تھی حلال ہو گیا لوڈ سپیکر حرام تھا حلال ہو گیا چھاپا خانا حرام تھا حلال ہو گیا تو اصل سوسائٹی بھی یہ ہمیشہ لیٹ آتے ہیں ٹی وی دیکھنا حرام تھا مجھے تو اپنے گھر کے میرا ایک مذہبی گرانہ ہے میرے وال صاحب ایک عالم دین ہے ہمارے گھر میں میرے وال صاحب نے ٹی وی توڑ دیا تھا میں لے کر آیا تھا ساری زندگی کی بچپنگی پیسے جمع کر کے آٹھ ہزار رپیا اور وہ اب انہیں توڑ دیا وہاں پر اور اس پر علماء اکرام بہت خوش ہوئے کہ مطلب ہے کہ کتنی بڑی قرمانی دیئے ٹی وی توڑ کے اگر مجھے کنونس کرتے ہیں کہ اس ڈبے سے کیا اختراف ہو سکتا ہے اس میں تو صبح قرآن بھی پڑھا جاتا ہے اس میں تو بہت اچھے ڈرامے آتے ہیں جن سے ہم سیکھتے ہیں انسانی ہم دردی کی جذبات پیدا ہوتے ہیں لیکن مصلہ یہ ہے کہ کسی نے کہہ دیا تھا ایک مولوی صاحب نے فتوہ دے دیا تھا اور وہ مولوی صاحب آپ کے مکتب اور مستق کے بڑے عالم ہیں اور بعد مولوی صاحب اپنا چینل بنا کے بیٹھے آپ جامد و رشید کو دیکھ لیں اپنا اخبار نکالتے ہیں پہلے تصفیریں نہیں کرتے تھے پھر آج سے تصفیریں بھی آنا شروع ہوگی اب ویڈیو بھی آنا شروع ہوگی اب تو ان کا اپنا ٹی وی چینل شروع ہو گیا وہ یونیورسٹریوں کے مخالف تھے کہتے تھے ان کے وہ مفتی رشید ایمن صاحب کہ اسلام کو پروفیسروں نے خراب کیا اب اپنی یونیورسٹری بنا دی تو وہاں جو پڑھا رہے ہوں گے وہ کون ہوگی وہ نام شاہی چینج ہو جائے وہ ٹھیک کر رہے ہیں وہ آ رہے ہیں اور وہ اپریشیئیڈ کرنا چاہیے ہم تو یہی چاہ رہے تھے کہ وہ اس ٹھیک راستے پر آ جائیں ٹھیک ٹریک پر آ جائیں ٹھیک راستہ کیا ہے یہ تو بہت ہی مهمسی بات ہو جائے گی لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز آج سے بیس پچیس سال پہلے ہم سوچ رہے تھے یا ہم کہہ رہے تھے تو اس وقت وہ اس کو غلط سمجھ دیتے ہم بھی ایک جور میں باتیں کرتے تھے تو وہ غلط باتیں ہوتی تھے ہمیں آج پتہ چل رہا ہے کہ ہماری باتیں غلط تھیں تو یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے کہ میں ہمیشہ سے ٹھیک نہیں ہوں تو اگر وہ اس جگہ تک آ چکے ہیں تو قرآن اس میں ایک اور رسول بھی دیتا ہے کہ آپ نے زندگی میں کوئی کام غلط کیا ہے فتوے غلط دیا ہوں تو ان کو اکھاڑ کے پھینکیں رجوع کریں نا لوگوں کو بتائیں اور قرآن کہتا ہے اگر آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہوا تو سب سے پہلی بات ہے توبہ کرو وَأَسْلِحُ اپنی اصلاح کرو توبہ کی یا نہیں کی یا میں نہیں پتا اصلاح انہوں نے بارل کر لی لیکن قرآن اگلا حصول بھی دیتا ہے بھینو اور اب بیان بھی کرو کہ آپ نے بیس سال پہلے فتوہ غلط دیا تھا ہم اس فتح سے رجوع کرتے ہیں اور اسی طریقے سے جو بھی سوسائیٹی کے اندر لوگ ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اگر وہ کسی غلط بات پر تھے تو توبہ کریں اصلاح کریں اور لوگوں کے سامنے بیان کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جو بات تھی یہ غلط تھی ہمارے ہاں جو مذہب اور فرقہ پرانہ اختلافات ہیں پتہ انہوں نے جو اکثریت ہے وہ اسی بات پر ہے کہ آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا تھا آپ کے بزرگوں نے یہ لکھا تھا تو آپ کہتے ہیں یہ جو چیزیں یہ غلط تھی نکال دیں اس میں لڑائی جہلی کیا بات ہے آئندہ جو اشارت ہوگی اس میں نہیں چھپے گا تو بات ختم ہو جائے گی